قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چھے روپے تلاوت کا ایک نور سجائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5-10 منٹس درس قرآن میں ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات با خیر و آفیت ہوں گے اور قرآن پاک سکھنے کی مشک اور کوشش کر رہے ہوں گے اللہ باک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے آج ہمیں سترہوے پارے کا بارہوہ رکو پڑنا ہے اور سور حج کا پانچوہ رکو ہے بہت ہی آسانے ویڈیو کو اینڈ تک دے کے ذرا بھی سکیپ نہ کرے انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِا كَفُورُ صدق اللہ العظيم الحمدللہ سترہ وے پارے کے بارہ رکو یہاں تک مکمل ہو چکے سورہ حج کے بھی پانچ رکو مکمل ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں آئین کے پر پانچ لکھا ہوا ہے آئین کے بیچ میں بھی پانچ لکھا ہوا ہے اس کا منعنی یہ کہ آج کے رکو میں ہم نے پانچ آیتیں پڑی اور یہاں پر اپوزیٹ میں آپ دیکھیں گے سلاس وقت لکھا ہوا ہے اس کا منعنی یہ ہے کہ سترہ وے پارے کا پونہ پارہ الحمدللہ مکمل ہو چکا آگے پاؤ پارہ صرف اور باقی ہے انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیں گے ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ